السلام علیکم میں خالد حمید ہوں یہاں وائس آف امریکہ میں انٹرنیشنل بروڈکاسٹر ہوں فیس بک اور ریڈیو پر خبریں پڑھتا ہوں لیکن آج کل ہم یہاں اپنے گھر میں قائد ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے اور میں یہاں سینٹر بل میں رہتا ہوں جو امریکہ کی ریاست ورجینیا کا ایک شہر ہے اور یہی سے ہم اپنے خبروں کے پروگرام کرتے ہیں میں جوائی آف اردو کے جو سٹے ایٹ ہوم پروگرام میں جو مہم چل رہی ہے کہ گھر بیٹھئے اور کتاب پڑھئے اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں اور آج میں نے جو کتاب منتخب کی ہے وہ آغاناصر صاحب کی ایک کتاب ہے جو فیس صاحب کے بارے میں لکھی ہے ان کی شائری کے منظر اور پس منظر کے بارے میں نام ہے اس کا ہم جیتے جی مصروف رہے یہ بسرہ بھی آپ کے ایک نظم سے لیا گیا ہے وہ لوگ بڑے خوشخصمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے ہم جیتے جی مصروف رہے کچھ عشق کیا کچھ کام کیا تو آغاناصر صاحب نے یہ کتاب بڑی محنت سے تحریر کی ہے آپ جانتے ہیں آغان صاحب ریڈیو میں ایک بڑے نامور پروڈیوسر تھے پھر ٹیلیویجن پر آئے اور وہاں ڈائریکٹر بھی رہے منیجنگ ڈائریکٹر بھی رہے اس کے علاوہ اور بہت سے شعبوں میں آپ منیجنگ ڈائریکٹر رہے کئی ڈرامیں لکھے آپ نے ٹیلیویجن کے ڈرامیں لکھے کتابیں لکھیں اور یہ بھی ان کی تحریر کا ایک حصہ ہے تو میں نے آج یہ تو کتاب بڑی خوبصورت ہے بہت اندہ ہے اس میں فیض صاحب کی شائری کے جو مناظر ہیں پس منظر ہیں کہاں کہاں انہوں نے کیسے اس کو لکھا تو میں نے ان میں سے ایک دعا کا انتخاب کیا ہے چونکہ محول بھی ایسا ہے حالات بھی ایسے ہیں تو آج ہم اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں ان کی دعا سے اور آغاز صاحب لکھتے ہیں کہ یہ دعا فیض صاحب نے انیس سو سٹھ سٹھ کے یوم آزادی کے موقع پر لکھی تھی یہ پاکستان کے تاریخ میں تواف الملوکی کا زمانہ تھا ایوب خان کے خلاف مظاہریں شروع ہو چکے تھے اور پورے ملک میں ہنگامیں تھے اور اس وقت مغربی پاکستان بھی تھا مشرقی پاکستان بھی تھا تو فیض صاحب نے جو اس وقت یوم آزادی آیا اس پر یہ دعا لکھی تھی اور اس کے بارے میں ان کی بیٹی سلیمہ حاشمی نے بھی ایک خوبصورت پروگر لکھا ہے وہ کہتی ہیں میرے ڈیڈی کمال کے آدمی ہیں ایک دن صبح صویر سب کو اکھٹا کیا کہنے لگے دعا مانگو سب حیران تھے کہ ڈیڈی کو کیا ہو گیا نہ آگے نہ پیچھے یہ آج انہیں دعا کی کیا سوچی تو میں نے کہا ہے ڈیڈی نماز تو پڑھی نہیں پھر دعا کیوں مانگے بس ڈیڈی کسی کے سنتے تھوڑا ہی ہیں نہ سرکار کی نہ پٹوار کی اور پھر شروع ہو گئے آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی پوری نظم سن کر ممی کچن سے بولیں فیض یہ بہت اچھا ہے یہ عیوب کو سناؤ مگر میں سوچ میں پڑ گئی بہت دیر تک سوچتی رہی یہ جرت تحقیق کیا چیز ہوتی ہے تو میں کچھ اشار اس دعا کے آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں آئیے عرض گزاریں کہ نگارِ ہستی زہرِ امروز میں شیرینی فردہ بھرتے وہ جنہیں تابِ گرام باریِ ایام نہیں ان کی پلکوں پہ شب و روز کو ہلکا کرتے جن کی آنکھوں کو رخِ صبح کا یارہ بھی نہیں ان کی راتوں میں کوئی شمہ منور کرتے جن کے قدموں کو کسی رہ کا سہارہ بھی نہیں ان کی نظروں پہ کوئی راہ اچھا کر کرتے تو یہ تھی وہ نظم جس کے کچھ اشار میں نے پیش کیے اور مضمون کو بھی میں نے مختصر کر کے آپ کے لیے پیش کیا آئندہ بھی اس کتاب سے کچھ حصے آپ کے لیے پیش کرتے رہیں گے تاکہ آپ گھر بیٹھئے اور کتاب پڑھئے کی مہم میں شامل ہوتے رہیں بہت شکریہ